سال 2018 ٹو فنگرز کا زمانہ سال 2020 ٹری فنگرز کا زمانہ تو دوستو دو سال کے بعد یہاں پر ایک اور رومانچک میں چلتا ہوا ایک بندے کو یہاں پر ہم نے ناک کر دیا اور اسے ہم لوگ فنش بھی کر رہتا ہے اور جلدی سے ہم لوگ آگے پوش کرتا ہے اور ہمیں ایک اور بھی بندہ دیکھ چکا ہے تو اسے بھی ہم لوگ جلدی سے ناک کر دیں گے اور ہمیں آگے سے ڈیمیج بھی پڑتا ہوا لیکن ہم لوگ پہلے اس بندے کو ماریں گے پھر اس بندے کو ماریں گے اسے ڈیمیج بھی پڑ چکا ہے لیکن تھوڑا پڑا ہے بھئی ہمارا ایم سیٹ نہیں ہو رہا ہے اور ہمیں بلکل زیادہ ڈیمیج پڑ چکا ہے لیکن ہمارا کلچوری ہو چکا ہے بھائی کیر کوئی نہ اس گھر میں ایک اور اینیمی کا نواس ہے تو ہم لوگ جلدی سے اس گھر میں رش مارتے ہیں اور بھائی سب بندہ اوپر ہے تو ہم لوگ پہلے بوم نہ کہیں گے اور بھائی سب یہاں پر یہ بندہ سیڑی پر ہی تھا تو ہم لوگ جلدی سے نیچ آ جاتا ہے اور ویٹری یہ تھی آم زندگی تو دوستو چار سال کے بعد یہاں پر ایک اور رومانچک میچ چلتا ہوا جس میں ہم نے ایک بندے کو نوک بھی کر دیا ہے اور اسے ہم لوگ ڈیمیج دے کے فینش بھی کرنے والے تھے لیکن سامنے ایک بندہ آ گیا تو ہم نے پھٹاک سے گلووال لگا دیا اور اب ہم لوگ اس کو پر رش مار رہا ہے اور اس کے اندر گھرس کے ہم نے اسے نوک بھی کر دیا ہے اور دوسرے بندے کے بعد اب ہم لوگ اپنے قدم تیسرے بندے کی طرف بڑھاتا ہے لیکن میں پتا نہیں ہے کہ تیسرے بندہ کہاں پر ہے اور یہ بھائی سب ہمارے سامنے اچانک سے پرگٹ ہو چاہتے ہیں جسے ہم لوگ سکائلر کے ایبیلیٹی اور دو چار گولی سے مکتی دے دیتا ہے لیکن تیسرے بندے کے بعد اب ہمارے پاس چوتھے بندے کی چنوٹی ہے اور چوتھے بندے نے ہمارے اوپر آکرمڈ بھی کر دیا ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر بھی رش مار دیتا ہے اور تھوڑی بہت کوشش کرنے کے بعد ہم لوگ اسے بھی اوپر پہنچا دیتا ہے اور یہ ہے مینٹوس زندگی مینٹوس آپ کو پرو بنا دے یہ کیا بات کرتا ہے یا تو گائیس جیسے بیل گاڑی سے لے کر فراری بن سکتی ہے جھوپڑی سے بیلڈکس بن سکتی ہے باوم سے لے کر مسائل بن سکتی ہے دو ٹین کے سسٹم سے لے کر دو گرام کے سسٹم بن سکتی ہے ٹوڑی گیم سے لے کر 3D گیمز تک بن سکتے ہیں تو کیا آپ فری فائر کے اندر صرف 3 فنگر سے لے کر فور فنگر پر شفٹ نہیں ہو سکتے ایسے ایسے ہمیں کیا ملے گا ماں مجھے نہیں دیکھنے ہی ویڈیو ماں مجھے نہیں دیکھنے میں جادو کی سکتے ہو سیکھو چھو ماں مجھے نہیں دیکھنے ہی ویڈیو ماں چھوپ گائز میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ فور فنگر سے آپ کو 3 ایسے ایڈوانٹیجز ملے والے ہیں بھائی جس کے اوپر ہی پورا گیم بیزد ہے اور اگر آپ فور فنگر اچھے سے سیکھ لوگے فور فنگر کو ماسٹر کر لوگے تو بھائی آپ کو اس کے بعد ٹپس این ٹرکس کی کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ بھائی آپ فور فنگر سیکھنے کے بعد آپ ان ساری چیزوں میں پرو پلیئر بن جاؤ گے جس کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہو اور وہ ساری چیزیں صرف 3 پوائنٹس میں آتی ہے اس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے بھائی آپ مومنٹ سپیڈ اب دیکھو گائز ویسے تو میں نے مومنٹ سپیڈ پر پورا ایک دیڈکیٹیڈ ویڈیو بنا کر رکھا ہے اگر آپ چاہو تو یہ ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہو لیکن گائز اگر آپ صرف 4 فنگر میں ہی ماسٹری کر لوگے تو آپ خود سوچو بھائی ایک ساتھ جب آپ کی چاروں فنگرز کام کرے گی تو آپ کی مومنٹ سپیڈ کس لیول کی ہونے والی ہے بھائی دیکھو آپ اپنے ایک تھم سے جوئیسٹک کو یوز کرو گے دوسرے سے کیمرہ اینگل کو یوز کرو گے اور اوپر کی جو رائٹ سائیڈ والی فنگر ہے اس سے آپ جمپ کر سکتے ہو بیٹ سکتے ہو سکوپ کھول سکتے ہو اور بھائی آپ کی جو لیفٹ سائیڈ والی فنگر ہے اس سے آپ فائر کر سکتے ہو اگر آپ ایک ساتھ چار چیزوں کو آپریٹ کریں گے تو بھائی آپ کی مومنٹ سپیڈ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی وہ آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو بھائی یہ والی ویڈیو دیکھنا نہ بھول اور گئیز مومنٹ سپیڈ کے بعد فری فائر میں جو سب سے ایمپورٹن چیز ہے اور جو ہمارا دوسرا ایڈوانٹیج ہے وہ ہے بھائی آپ کی ایکیوریسی مینز گئیز آپ کا اپنے پلیئر پہ اپنے ایم کے اوپر کتنا کنٹرول ہے اور اسے اگر ہم سیمپل ورٹس میں سمجھے تو آپ کا فائر پاور کہ آپ اینیمی کو کتنی بولیٹس یوز کر کے کل کرتے ہو اور کتنا جلدی کل کرتے ہو اور اگر آپ کی ایکیوریسی اچھی ہوگی تو بھائی آپ اینیمی کو زیادہ سے زیادہ ہیٹ شوٹ بھی مار پائیں گے ویسے تو میں نے ہیٹ شوٹ کے اوپر بھی ایک امیزنگ سا ویڈیو بنا کر رکھا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بھائی اس ویڈیو کے بعد جا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے لیکن یہاں پر صرف اتنا سمجھ لو کہ اگر آپ اپنی چار فنگرز کو ایک ساتھ یوز کروگے تو بھائی آپ خود سوچو کہ آپ کا اپنے پلیئر اور ایم کے اوپر کنٹرول اتنا بڑھ جائے گا as compared to two and three finger players اور اگر آپ کا اپنے ایم کے اوپر کنٹرول بڑھا تو بھائی آپ کا fire power آپ کی accuracy ایسے ہی بڑھنے والی ہے and دوسرا guys آپ نے free fire میں دو طرح کے players ضرور دیکھے ہوں گے ایک وہ جن کی moment speed بھائی next level کی ہوتی ہے لیکن ان کی accuracy کچھ بھی نہیں ہوتی means وہ بندے کو جلدی مار نہیں پاتے اور دوسرے وہ بھائی جن کی accuracy next level ہوتی ہے means وہ ایک ہی گولی میں headshot مار دیتا ہے and بندے کو finish کر دیتا ہے لیکن ان کے پاس moment speed نہیں ہوتی اور اگر آپ moment speed and accuracy دونوں کا combo لے کے fight کروگے تو بھائی آپ میرے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کی fight کا نتیجہ کیا نکلے گا اور accuracy کے بعد guys جو آپ کو تیسرا advantage ملے گا وہ ہے بھائی آپ reaction time اب guys four finger کھلنے سے آپ کی moment speed to bڑھے گی بڑھے گی اس میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن ساتھ میں چار finger use کرنے سے آپ کا جو reaction time ہے وہ بھی کم ہو جائے گا means guys ایک situation کو سوچو کہ اگر آپ کی life کم ہے and بندہ آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو بھائی آپ جلد سے جلد بندے کو دیکھتے ہی سامنے گلوال ناک سکتے ہو یا تو آپ بندے کو دیکھتے ہی اس پر firing کر کے accuracy کے ساتھ بندے کو easily finish کر سکتے ہو اور ایسے ہی guys آپ پوری squad کو بھی kill کر سکتے ہو means اب آپ کو solo versus squad tips and tricks کے ویڈیوز دیکھنے کے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن guys ہم نے solo versus squad پر بھی ایک ویڈیو بنا کر رکھی ہے جس میں ہم نے بتایا ہے کہ آپ اکیلے different situation میں کیسے پوری squad سے نپٹ سکتے ہو پوری squad کو kill کر سکتے ہو تو guys اگر آپ وہ ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے ویڈیو کا لنک description میں دے رکھا ہے اس ویڈیو کے بعد جا کے دیکھ لینا ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ اتنا سمجھ لو کہ اگر آپ 2 finger یا 3 finger سے 4 finger پر shift ہوتے ہو تو بھائیہ آپ کو بھر بھر کے benefits ملنے والا ہے and future میں تو بھائیہ maximum players 4 finger پر جانے والا ہے تو آپ ابھی صحیح shift کر لو ٹھیک ہے اور 4 finger کو سیکھ لینے سے آپ کو جادو کی شکتیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو schemeیں بتا دے جادو جادو تو گیا بیٹے آئیلا جادو اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے جادو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے ماں ماں میں بھی 4 finger سیکھوں گا ماں ماں مجھے بھی 4 finger سیکھنا ہے ماں مجھے ماں مجھے 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 میں ہوں میں 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 آپ مجھے مجھے جلی تیری مجھے 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 3 سال 4 finger 4 finger اور تو میں آپ دنگا اور 4 finger 4 finger پہلے هی ہم 4 finger 3 پہلے کی 4 finger 4 finger 4 finger 3 پہلے 4 finger 10 دیم 4 finger 4 finger 3 پہلے 4 finger اگر پرو پلیئر بن جائے وہ بتاؤں گا لیکن ہم لوگ ایک ایسی مستیک کے بارے میں بات کریں گے ایک ایسی بونس گلتی کے بارے میں بات کریں گے چونکہ آپ اکثر کرتے ہو اور اسی کی وجہ سے آپ فور فنگر نئی سیکھ پاتے ہو تو بھئی یا لازٹ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا لیکن ہم لوگ ویڈیو میں آگے بڑھے اس سے پہلے ہم لوگ اس ویڈیو کے سپانسر کے بارے میں بات کر لیتا ہے so guys this video is sponsored by no one ہمیں کون سپانسر کرے گا بھائی پہلے آپ سپورٹ دکھاؤ ویڈیو کو شیئر کرو لائک کرو سبسکرائب کرو پھر سپانسر آئیں گے ٹھیک ہے لیکن بھئی یا ابھی سپانسر کی بات نکلی گئی ہے تو ہم لوگ ایک بندے کا پرموشن کر دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی تھوڑا فائدہ ہو جائے تو guys اگر آپ free fire کے علاوہ بھی car racing, taxi simulator and bus simulator games کھیلتے ہو یا تو اس کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہو تو بھائیہ یہ چینل آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے کیونکہ اس چینل پر ہر روز car racing کی ایک نائک ویڈیو تو آتی ہی ہے اسی لیے اگر آپ اس type کی ویڈیوز میں interested ہو تو بھائیہ ان کے ویڈیوز دیکھیں اور اگر آپ کو ان کے ویڈیوز پسند آتی ہے تو ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ٹھیک ہے اور چلیے اب دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو اپنے controls کیسے set کرنے ہیں تو دیکھو guys four finger gameplay کا مطلب ہوتا ہے چار اونگلی سے اپنا game کھلنا اب چار اونگلی سے game کھلنا ہے مطلب ایسا یا ایسا مت سمجھ لینا آپ کو اپنے دو thumb اور اپنی جو دو first finger ہے ان کو کچھ اس طریقے اپنے mobile پر place کر کے game کھلنا ہے ٹھیک ہے اور اب guys آپ کے جو دو thumb ہے وہ تو default ہے means اسے آپ پہلے سے ہی two fingers سے use کرتے آ رہے ہو لیکن ابھی آپ four finger پر shift ہونا چاہتے ہو تو بھائیہ آپ کو زائر سی بات ہے اوپر کی دو fingers کا بھی use کرنا ہی پڑے گا تو اب ان دو جگہ پہ آپ کو اپنے buttons place کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن guys اگر آپ three finger کھلتے ہو پہلے سے ہی اگر آپ three finger کھلتے ہو تو آپ کی جو left side والی finger ہے وہاں پر پہلے سے ہی button ہوں گے اور ان buttons کو guys اگر آپ میری مانو تو as it is ہی رکھ دینا کیونکہ اگر آپ ادھر کے button سے بھی کچھ چھاٹ چھانی کرو گے تو بھائیہ آپ کو اپنی left side والی finger اگر بھی فیر سے set کرنی پڑے گی اسی لیے guys اگر آپ three finger player ہو تو آپ کو اپنے صرف right side والی جو finger ہے وہاں پر ہی button set کرنا ہے ٹھیک ہے اور guys آپ کو اوپر ایسے button set کرنا ہے جو کہ بھائیہ بہت important ہو means guys دیکھو آپ کا جو left side والا thum ہے وہ تو بھائیہ پہلے سے joystick and backpack کو use کرنے میں بیزی ہوتا ہے اور آپ کا جو right side والا thum ہے وہ بھائیہ camera angle and اگر آپ drag مارتے ہو تو بھائیہ fire button کو manage کرنے میں بیزی ہوتا ہے اسی لیے ان buttons کے علاوہ جو main buttons ہے free fire میں وہ buttons کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور وہ main buttons کون سے ہے بھائیہ سب سے پہلے آپ کا scope کا button jump button بیٹھنے والا button quick gun switch button add آپ کا جو دوسرا fire button ہے وہ ان 5 buttons کو آپ نے اوپر set کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن guys اگر آپ پہلے سے three finger player ہو اور مان لو یہاں پر آپ نے quick gun switch بیٹھنے والا button یا تو second fire button رکھا ہوا ہے تو اب آپ کو اپنی right side میں scope and jump button رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور guys right side میں button place کرنے سے پہلے یہاں پر جو default gun box رکھا ہوتا ہے اسے آپ نے یہاں پر نیچے center میں لاکر رکھ دینا ہے تاکہ اس box کو بھی آپ اپنے دونوں تھم سے operate کر پاؤ اور اب guys جو two finger players ان کے لیے بھائیہ دو طرح کے control setting ہے پہلا تو بھائیہ یہ والا control setting ان لوگوں کے لیے جو بھائیہ drag مارنا پسند کرتے ہیں اس control setting میں جو بھائیہ quick gun switch کا button ہے وہ اوپر رکھا ہوا ہے کیونکہ بھائیہ اگر آپ drag مارتے ہو تو آپ کا جو right والا تھم ہے وہ پہلے سے بیزی ہوگا اسی لیے آپ کو اپنا gun switch button یہاں پر اوپر رکھ دینا ہے اور gun switch button کے ساتھ آپ بیٹھنے والا button یا تو jump button بھی fire والا اسی سے ہی کام چل جائے گا اور اب اگر آپ second والا fire button بھی یہاں پر رکھو گے تو بھائیہ آپ کو confusion ہوگا کہ میرے کو fire کس button سے کرنا ہے اسی لیے اگر آپ drag مارتے ہو تو بھائیہ ایک ہی fire button رکھو اپنا پہلے والا اور اسی سے کھلو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ وہ بندیوں جو drag مارنا پسند نہیں کرتے اور آپ کو moment speed سے لگاو ہے میری طرح تو بھائیہ یہ والا control setting جو آپ کو screen پر شہور آئے یہ آپ کے لیے best رہے گا کیونکہ یہ والا control setting آپ کی all over moment اتنی بڑا دے گا اتنی بڑا دے گا اتنی بڑا دے گا کہ headshot مارنے والے بندوں کو آپ کا صرف دیکھے گا ہی نہیں اور آپ ان کو easily ٹپکا دو گے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو رکو جرہ سبر گرو ارے گائز اگر آپ headshot مارنا پسند کرتے ہو تو بھائیہ میں نے آپ کے لیے بھی ایک amazing headshot کو ویڈیو بنا کر رکھا ہے اور اس میں ہم نے ان سبھی tips and tricks کے بارے میں بات کی ہے جسے آپ easily headshot مار پائیں گے تو بھائیہ یہ ویڈیو دیکھنا اتنا کھیلو بھائیہ کھیلنے سے ہی تو آپ کی practice ہوگی تو گائز یہاں پر اپنا جو free fire max میں creative mode جس میں unlimited gluol آتے ہیں وہ بھائیہ میرے سجیسن میں practice کلیے best رہے گا لیکن آپ cs یا کوئی بھی دوسرا mode کھیل سکتے ہو بھائی بس آپ کو جتنا ہو سکے اتنا کھیلنا ہے ٹھیک ہے لیکن 10 10 گھنٹے بھی game کھیلنے مد بیٹ جانا ورنہ آپ کے گھر والے آپ کو مدھر انڈیا بنا دیں گے اور پھر آپ کو اپنے دوست کے phone کی بھیک کوئی پرو بندہ ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ انہیں ایک دو بار مار دیتا ہے تو بھائی وہ ٹرگر ہو جاتا ہے اور آگے تو تمہیں پتا ہی ہے جب پہ اچھے سیٹ ہو جاؤ گے اور یہی گلتی کو کچھ لوگ اک ایک مہینے میں اپنے کنٹرولز کو چینج کرتے رہتے آج اس کا دیکھا تو بھائی اس کا رکھ لیا کل اس کا دیکھا تو اس کا رکھ لیا پر سو کسی بڑے یوٹیوبر کا دیکھا تو اس کا بھائی وہ ایک کنٹرول پر سیٹ نہیں ہو پاتے ہے اس لیے گائز اب آپ جب بھی نئے کنٹرول سیٹ کرو تو اس پہلے اپنے اس آپ سے اچھے س کسٹمائز کر لو اور پھر اس کنٹرول پر سٹک ہو کھلو ٹھیک ہے اور اگر اگر ایک بار فور فنگر پہ سیٹ ہو گئے نا تو بھائی پھر کا player آپ کے لیے کوئی بھی نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے اور اگر کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر جانا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو بھائی اپنا چینل سمجھ کو سبسکرائب ضرور کر دینا کیونکہ آگے بھی آپ کے لیے ایسی موسیقی